بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائی فرینڈز کیا حال ہے آپ سب کے جیسے کہ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ تیار یا سیچا ڈرنگ ہیں جی ہاں بالکل یہ میری بیٹی کا جنرل ریول تھا اس کے فنکشن تھوڑا سا ہم نے رکھا تھا جس میں بہت زیادہ کلوز ان کے ریلیٹیو یعنی کہ کزنز اور فرینڈز تھے اور بہت ایمرجنسی میں جسے کہتے ہیں اس میں ہوا تھا یہ کم شورٹ ٹائم پر اور اس میں حصہ لیا اور اسے ڈیکور کرا بہت خوبصورت جیسا کہ آپ جانتے ہیں جینڈر میں دو ہی چیز بوائی اور پنک ہیں جو ہوتا ہے وہ ریزمبل کرتا ہے بیبی کو اور بلو جو ہوتا ہے وہ ریزمبل کرتا ہے بوائی کو اسی طرح سے دونوں کلر سے سیڈ کیا گیا تھا لیکن ایک دو ایسے چیزیں رکھتے ہیں جس سے پہ پتا چلتا ہے بہت اچھا سرپرائز ہسپنڈ کے لیے بھی تھا انہوں نے پھر کینڈل کے اس کی جو کلر کینڈل تھی اس سے پتا چلا کہ ان کا جینڈر کیا ہے اور کیک کو بھی دو ہسوں میں دو کلرز میں انہوں نے بنوایا تھا کیک کسٹمائز سے بنوایا گیا تھا اگر آپ لوگ کو اس کا لنک چاہیے ہو تو میں ضرور آپ لوگ کو شیئر کروں گی اور کیک بھی بہت ٹیسٹی تھا اور اس طرح سے اس کے ہزبینڈ کو بھی جینڈر کا پتا چلا اور کیک بھی انہوں نے پھر وہیں سے کٹ کیا جو ان کے جینڈر تھا لیکن میں بتاؤں گی نئی ویڈیو میں آپ لوگ مجھے جسے کہتے ہیں میسیج میں کر کر بتائیے ان باکس میں بتائیے کہ کیا ہے میری بیٹی کا آپ لوگ نے ویڈیو تو دیکھی لیا ہے اور یہ چھوٹی سی ایک فنکشن تھا جس میں تھوڑے سے ہماری میری بزرگ جسے کہتے ہیں اور بچے شامل تھے اور انہوں نے بہت جسے کہتے ہیں انجوائی کرا لائف بار بیگیو رکھا تھا اس کے ساتھ اور سب بچیوں نے کزنز نے بہت جسے کہتے ہیں دل سے کام کیا بہت جسے سب کہتے ہیں انجوائی کر کر کام کیا ان لوگوں نے لائف بار بیگیو بنایا اور کچھ کھانے اور تھے جو کہ ساتھ میں ہم نے بنا لیے تھے لیکن شارٹ ٹائم تھا ہم اتنا کچھ کرنے ہی پائے لیکن جو بھی ہوا بہت زبردست بہت انجوائیمنٹ کے ساتھ ہوا سب نے بہت انجوائی کرا اور اگر آپ لوگ کو میرا یہ جسے کہتے ہیں چھوٹا سا بلوگ پسند آیا ہو میری بیٹی کی سیلیبریشن تو اس سے مجھے ضرور پھر میری ویڈیو کو لائک کریے گا اور شیئر کریے گا اور اگر اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگ بہ آسانی دیکھ سکیں اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے ہی کہتی ہوں کہ مجھے میری بیٹی کو دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا کہ وہ اللہ تعالی ان کو جل سا جل ساتھ خیرے سے فارغ کرے خوشیوں کے ساتھ آگے بھی اسی طرح سے خوشیاں آئیں تاکہ ہم اسے اچھی طرح سے سیلیبریٹ کر سکیں اور آپ لوگ کے ساتھ ہم لوگ شیئر کر سکیں اگر میرا چھوٹا سا بلوگ پسند آیا ہے تو بہت شکریہ ہم مجھے اجازت دیں اللہ حافظ